پاکستان کی اور سے لگتار ہو رہی فائرنگ کی وجہ سے جمو کشمیر میں بارڈر سے لگے گاؤں کو کھالی کرایا جا رہا ہے بی ایس ایف اور سرکشہ بلوں کو لوگوں کو بلٹ پروف گاڑی سے سیما سے دور کے گاؤں اور رہت کیمپوں میں پہنچایا جا رہا ہے جمو کشمیر میں بارڈر سے لگے علاقوں میں یہی تصویر ہے چاروں اور سنناٹا ہے یا تو لوگ گھروں میں چھپے ہیں یا پھر گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں وجہ ہے گرووار سے پاکستان کی اور سے رکھ رکھ کر ہو رہی لگاتار فائرنگ سیماپار سے گھسپیٹ کی کوششوں میں ناکام رہنے سے بوکھلائی پاکستانی سینہ چممو میں نیانترن ریکھا اور انٹرنیشنل بارڈر سے سٹے ریایشی اور سینٹ ہکانوں پر پچھلے تین دنوں سے گولاباری کر رہی ہے سر جگل سٹرائک سے بخلائی پاکستانی سینہ کی طرف سے لائن آف کنٹرول سے لے کے انٹرنیشنل بارڈر تک گھسپیٹ کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں سر جگل سٹرائک کے ترند بعد سے کوپواڑا سے لے کے راجوری پونچ چھام پلاں والا سیکٹر پر پاکستان کی طرف سے لگاتار گولاباری کی جا رہی ہے نوشارہ سیکٹر روجوری سیکٹر بیجی سیکٹر پاکستان کی گولاباری کا نشانہ بنتے رہے ہیں سیبلین پاپولیشن پر پاکستان نے آج بھی دن بار وہاں پر فائرنگ کی پاکستانی فائرنگ کے بعد ستھانے لوگوں کو بانکروں میں رکھا گیا ہے یا پھر بولٹ پروف گاڑیوں میں پورڈر سے دور پہنچا دیا گیا ہے حالانکہ کچھ لوگ ابھی یہاں رکے ہوئے ہیں لیکن وہ بہت ڈرے ہوئے ہیں جہاں پر لوگوں میں بہت ڈر ہے اس لیے ہم لوگ سرکار سے چاہتے ہیں کہ ہمیں جل سے جل شرکسی جگہ میں پہنچا جائے اور ہمارے لیے بارڈر کے لوگوں کے لیے کوئی صوبیدہ پرابط کی جائے پاکستان کیوں بارڈر کے لوگوں کو نشانہ بناتا ہے بارڈر کے لوگوں کو ایسے ہی پاکستان تھوڑا ہڑ بڑایا سرچیکل سٹائک کے بعد سے تو اس لیے وہ بارڈر کے سیٹیزن کو نشانہ بنا رہا ہے پاکستانی فائرنگ میں جانمال کو کوئی نقصان نہ ہو اس کا سرکشہ بل خاص دھیان رکھ رہے ہیں لوگوں کو بھی ایلرٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے ادھر بارہ ملا میں شکروعار کو آتنگیوں کے چھپے ہونے کے بعد آرمی اور پولیس نے پورے علاقے میں سرچ آپریشن چلایا راجعوری میں زمین کے اندر چھپا کر رکھے ہتھیار اور بم برامت ہوئے ہیں ایسے زمین کے اندر بم ملنے سے ستھانی لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے خطروں سے جو ہم باچ گئے ہیں ادھر سکول بھی بہت سارے ہیں جن میں بچے ہارے روز یہاں سے گاڑی آتی جاتی رہتی ہیں جن کے وجہ سے نا اگر یہ نہ ملتے ہیں خطرہ بہت سا ہے پانچ سات قدم دوری پر اتنا بڑا ہائی ڈور تھا جو ایکسپیکٹیڈ یہ یہ ملٹنس کا تھا اور اس سے پانچ درجن کے آس پاس جو ہینڈ گرنیٹس ملے ہیں بلٹس ملی ہیں بہت بڑا ہائی ڈور تھا اور خوشکسمتی کی بات یہ رہی کہ اس پر کسی بھی طرح کی جو ہے وہ انسانی شرارت نہیں ہوئی کیونکہ اگر اوپر والا نہ کرتا کوئی اگر انسان اس سے چھیڑ شاڑ کر لیتا تو یہ بہت بڑے جان و مال نقصان کی وجہ بن سکتی تھی لیکن یہاں پہ ہم داد دیتے ہیں اپنے بہادر فوجیوں کو ہمارے پولیس کے جوانوں کو جو پسلے دو دنوں سے یہاں اپنی جان پر کھیل کر اس ہائی ڈور کو زمین سے باہر نکال رہے ہیں پاکستان کیوں سے لگاتار سیز وائر کا اولنگ ہے اور آدم کی بارداد کے بیچ سرکشہ بل بہت ایلرڈ ہے اور پاکستان کی کسی ہماکت کا مو توڑ جب آپ دینے سے نہیں چوک رہے ہیں کسی طرح کی بھی جو اس طرح کی جو چال ہے یا جو بھی کوشش ہے ملٹنس کی تروں وہ کامیاب کبھی نہیں ہو پائے گی بی اے صاحب کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی ملٹنس کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے تو اسی طرح سے نکالہ کر دیا گیا جیسے بی تی رات ملٹنس کا جو ہے جو گسپیٹ کی کوشش تھی اس کو ناکام کر دیا گیا کیامرمن مانی کے ساتھ راجو کیرنی زی میڈیا ہیرانہ گا سکتا